اسلام علیکم آئی ہوپ آف اٹن فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تل آپ کو ہستا مسکراتا رکھے اگر آپ بھی چاہتی ہیں اس سمرز میں آپ کا کمپلیکشن ہو ٹین شیڈز لائٹر تو ٹرائے کریں یہ جیپنیز ٹومیٹو فیشل ٹرسٹ می اس فیشل کو اگر آپ ہفتے میں دو بار کر لیتی ہیں تو سمجھیں آپ کے چہرے پر گلو نہیں بلکہ گلو کی فلرڈ لائٹس لگ جائیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے اس جیپنیز فیشل کو کس طرح سے کرنا ہے فرسٹ ٹیپ میں ہم کلینزر تیار کریں گے تاکہ ہماری سکین پر موجود ڈرٹ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے اور یہ کلینزر اتنا اچھا ہے جب آپ اسے فرسٹ ٹائم کلینزنگ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس کلینزر کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلین باول اور فرسٹ انگریڈینٹ آپ ایڈ کریں گے راہ ملک تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہماری سکین کے لیے کچھے دودھ سے زیادہ بہترین کوئی کلینزر ہو ہی نہیں سکتا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون راہ ملک ایڈ کر لیا ہے اب نیکسٹ اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ایلویرہ جل اور اپنے اس میجیکل کلینزر کی تیاری میں جو تھرڈ انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے ٹومیٹو جوس اور جیسے کہ آپ کے سامنے ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ہی ٹومیٹو جوس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اور آپ کا کلینزر تیار ہے لیکن آپ نے کلینزنگ کس طرح سے کرنی ہے آپ کو چاہیے آپ کوٹن بول کو لے کر اس میں اچھی طرح سے ڈیپ کریں اور کوٹن بول کی مدد سے اپنے پورے فیس پر سرکلر موومنٹ کے ساتھ کلینزنگ کریں اور ہمارے جیپنیز فیشل کے اس فرس ٹیپ میں ہی ہماری کلینزنگ اتنی سپرب ہو جاتی ہے کہ چہرہ دمکنے لگتا ہے ہمارے اس جیپنیز فیشل کا سیکنڈ سٹیپ سکراب ہے آپ کو چاہیے ٹومیٹو جوس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت باول میں تھوڑی سی کوئنٹرٹی ٹومیٹو جوس کی ہے میں اس میں ایڈ کروں گی شوگر شوگر باری کونی چاہیے اور ہمارے سکراب کا تھرڈ انگریڈینٹ ہے گریام فلور یعنی کے بیسن یہاں پر میں وان ٹیبل سپون جتنی کوئنٹرٹی ایڈ کر رہی ہوں ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور آپ کا سوپر ڈوپر سکراب تیار ہے اچھا اس کو اپلائے کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ٹومیٹو کو کٹ کر لیں کوئی بھی چھوٹے سائز کا ٹومیٹو لے کر ہاف کٹ کر لیں اور اس ٹومیٹو کو سکراب میں ڈیپ کر کے اپنے فیس پر اس طرح سے سرکلر مومنٹس کے ساتھ جنٹلی سکرابنگ کریں اور جب آپ اس طرح سے سکرابنگ کرتے ہیں تو آپ کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز ہنڈرڈ پر سنٹ ریموو ہو جاتے ہیں اور آپ کا کمپلیکشن فائف شیڈز لائٹر تو اسی سکرابنگ کرنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے اس جیپنیز فیشل کے فرس سٹیپ میں جب آپ کلنزنگ کرتے ہیں تو لگتا ہے اس سے زیادہ بہترین کلنزر کو ہی ہو نہیں سکتا لیکن سٹیپ ٹو میں جب آپ سکرابنگ کرتے ہیں تو اس کے ریزارٹس اتنے میجیکل ہیں کہ دلخوش ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دلخوش ہوتا ہے سٹیپ ٹری میں جو فیس پیک ہم تیار کرنے والے ہیں اس کے ریزارٹس دے کر فیس پیک کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کلین باؤل نیکسٹ آپ کو چاہیے ٹومیٹو پیسٹ اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنی کوئنٹری ٹومیٹو پیسٹ کی لے لی ہے سیکنڈ نمبر پر ہم اپنی سکن کی دعوت کریں گے کیوکیمبر پیسٹ کے ساتھ اور آپ کیوکیمبر کی کوئنٹری ٹی بھی سیم ویسے ہی لیں گے جتنا آپ نے ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے نیکسٹ آپ اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اس کے لیے کوئی بھی چھوٹے سائز کا لیمن کافی ہے میں نے آلریڈی لیمن جوس فریز کیا ہوا ہے تو تقریباً ون ٹی سپون جتنی کوئنٹری ٹی میں لیمن جوس کی ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹو انگریڈینٹ آپ نے اس فیس پیک میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کی کوئنٹری ٹی آپ اس طرح سے ایڈ کریں گے کہ آلریڈی جو دو پیسٹ آپ نے باول میں لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک اچھا فائن پیسٹ تیار ہو جائے تو اس فیس پیک کا پیسٹ اگر آپ کو زیادہ تھک جائیے تو آپ تین سے چار چمچ ملتانی مٹی پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں ویسے میں اس فیس پیک کی کونسسٹنسی کو زیادہ تھک نہیں کروں گی تاکہ یہ جلدی سے ڈرائ ہوسکے اور اب ہم اس جیپنیز فیس پیک کا لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو ہماری سکن کو ٹین شیڈز لائٹر کرنے والا ہے اور وہ انگریڈینٹ ہے یوگرٹ جی تو بس ان سارے سپر ایفیکٹیو نیچرل انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں اپنے فیس اور نیک پر ایونلی اپلائے کریں ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا فیس واش کر سکتی ہیں وہ گرلز جو میری ریگلر ویورز ہیں یہ فیشل میری طرف سے ہائلی ریکمنڈڈ ہے میں چاہتی ہوں اسے آپ اپنی سکین کیا روٹین کا حصہ بنائیں اور ریزرٹس کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنی اس چینل کو فیس بوک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ